بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی ایک دن ایک خاتون کو ساٹھ دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا اس کا بدن تھر تھرانے لگا کفل نے کہا کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں لیکن ضرورت مجھے تری چوکھٹ پہ لے آئی بس دل کی اتھا گھرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے دل کی اتھا گھرائیوں میں اتر گئے کفل پیچھے ہٹ گیا میرے اور آپ کے آقوں مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا لوگ جب صبح ہو گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی گناہ کو ترک کرنے والا ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی خاتون نے داوت گناہ دی یا خاتون ہے اس کو مرد نے داوت گناہ دی اور اس نے کیا کہا ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو میرے اور آپ کے آقوں مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرمائے کتنی بڑی بات ہے حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا یا ایواللہزین آمن اتق اللہ اے ایمان والواللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے